بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں صدب جنجوہ اور آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل صدب جنجوہ میں تہے دل سے خوش آمدید آج میں بہت نمازیدار کیری کا چار لے کے آئی ہوں چلیں چلتے ہیں کیری کا چار کی ریسپٹی کی طرف جو کہ جھٹ پٹ سے بن جاتا ہے اس کے لیے کیا کہ چاہیے میں آپ کو سب ریٹیل سے بتاتی ہوں کیری کا چار بنانے کے لیے میں نے ایک بھرتن میں آئی لے لیا تین سے چار کھانے والے چمچے آئی گرم کر لیں گے یہ میں نے چار سے پانچ لسن کے جوے لے لیا ان کو دو سلائس میں کاٹ لیا دو حصوں میں تو اب اس کو ہم گولڈن فرائی کر لیں گے اپنے آئیل کے اندر آئیل میں شامل کروں گی ایک چائے والا چمچہ سونف ایک چائے والا چمچہ میٹی دانا ایک چائے والا چمچہ کلونجی اور اس کو بھی فرائی کر لیں گے سابت اچاری مسالے اور لسن اچھے سے فرائی ہو گیا اب میں نے آنچ ہلکی کر دیا اب اس میں میں شامل کروں گے سرسو کا تیل آدھا کپ کے قریب میں نے سرسو کا تیل اس میں شامل کر دیا اب یہ سفید چنے میں نے لیا تھے اس کو بھگو کے رکھا تھا اور بوائل کر لیا تھا اب یہ شامل کر دیں گے اپنے آئیل میں بوائل کی ہوئے چنے میں نے ایک کر دیا ہے اپنے آئیل میں یہ بھی بہت مزا کرتے ہیں اچار میں اچار کو ذرا شک پٹا بنانے کے لیے کچھ مسالے شامل کروں گے میں آپ کو بتاتی ہوں دو چمچے بڑے کھانے والے کشمیری لال میرچ ایک چمچہ دھنیا پوڑر ایک چمچہ نمک دو چمچے کھانے والے دھنیا موٹا کٹا ہوا اس کے علاوہ دو چمچے رائی اور اس کے علاوہ دو چمچے موٹی کٹی وی لال میرچی پوڑر دو چمچے اور ایک چای والا چمچہ حلدی پوڑر تو یہ مسالے ہم اس میں شامل کریں گے اور اچھا سے نکس کر لیں گے میں نے آپ کو بتایا تھا سارے بیٹ میں شامل کرتی ہیں اور آنچ بلکل میں نے حلکی رکھی ہوئی ہے اب اس میں ہم شامل کریں گے اپنی کیری کیری کو میں نے کیا کیا تھا دھو کے چھلکا اتار کے باریک باریک کدو کچھ سے کدو کچھ کر لی ہے تو یہ تقریباً ایک کلو کے قریب میں نے کیری لی تھی تو یہ شامل کر دیں گے ساری اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب بلکل ہلکی آنچ پر مچھے سے اپنی کیری کو بھون لیں گے تو پھر ہمارا یہ مزدار سا چار بن جائے گا اور لاس میں حس میں ہم ایک چش شامل کریں گے جسے ہمارا چار کافی دیر تک رہے گا اور خراب نہیں ہوگا میں نے لاس میں حس میں تھوڑا سا مزید اور تیل ایٹ کیا ہے تقریباً آدھی پیالی کے قریب اور جتنا زیادہ تیل ہوگا تو ہمارا چار خراب نہیں ہوگا لاس میں میں نے آپ کو بتایا تھا ایک چیز ایٹ کروں گی جسے ہمارا چار کافی ٹائم تک رہے گا اور خراب نہیں ہوگا کئی مہینوں تک بلکہ سال تک تو میں سرکہ ایٹ کر رہی ہوں یہ والے ڈھکان چار سرکے والے ڈھکان چار بھر کے سرکے کے ڈال دیاں سے ہمارا چار خراب نہیں ہوگا کافی عرصے تک چلے گا اور میں چولہ بن کر چکی ہوں اچار ہمارا تیار ہے آپ اس کو ایسے بھی کھا سکتے ہیں اور آپ اس کو مزید تیسٹی بنانے کے لیے برنی میں ڈال کے دھوپ میں رکھیں جتنا عرصہ دھوپ میں رکھیں گے اس کا تیسٹ مزیدار ہو جائے گا اور آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں بہت جھٹ پٹ بننے والے اچار ہیں بہت ہی مزیدار سا دیکھیں ہمارا اچار بند کے تیار ہے اس کو ڈریکٹ بھی کھا سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس کو دھوپ میں بھی رکھ سکتے ہیں تو مزید مزیدار ہو جائے گا یہ میں نے برنی لے لی اب اس برنی میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں سارا اچار میں نے برنی میں ڈال دی مزیدار سا ہمارا کیری کا اچار بن کے تیار ہے امید ہے میری آج کی اچار کی ریسپی کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی اگر پسند آئیے سے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بیل آئیکن کو پرس کرنا مت بھولئے گا تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیوبکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کے پاس آئے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اپنا اپنے پیاروں کا بہت بہت خیار رکھنا اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھنا اللہ حافظ